دوستہ آج ہم جولیس سیزر کے ایکٹ فور سین تھری کو کنٹینیو کریں گے یہ پارٹ تھری ہے اگر آپ نے پہلے کے پارٹس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آج میں پورا ختم کر دوں گا اس سین کو بروڈس گیم می دا گاؤن ویر اس دائی انسٹرومنٹ بروڈس لوسیس سے کہتا ہے کہ مجھے میرا نائٹ گاؤن دو رات کے کپڑے دو مجھے پہننے کے لیے اور تمہارا لیوٹ کہاں پر ہے لیوٹ دوستو اس طرح کی انسٹرومنٹ ہوتی ہے گٹار کے جیسی اور اس کو رات میں بجواتا ہے بروڈس بروڈس کو بہت اچھی نیند آتی ہے اس کو رات کو بجواتا ہے تو بروڈس لوسیس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا لیوٹ کہاں پر ہے لوسیس یہی ٹینٹ میں ہی ہے لیوٹ انسٹرومنٹ بروڈس کیا؟ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے بہت تھکے ہوئے ہو یار بچارہ بےہکوف انسان چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں کچھ بول نہیں رہا ہوں تم نے آج بہت دیر تک جاک کر میرے اوپر نگرانی رکھی ہے بہت کام کیا ہے آج تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارا تھکنا جائز ہے بھائی تم نے اتنی دیر تک رات کوئی نگرانی رکھی ہے میرے اوپر اتنا کام کر رہا ہے تو تھکوگے تو صحیح تم تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا call Kladio and some other of my men I'll have them sleep on cushions in my tent تم ایک کام کرو جاؤ اور Kladio اور میرے کچھ اور آدمیوں کو لے کر آو اور ان سب آدمیوں کو میں آج رات اپنے ٹینٹوں میں سلاؤں گا لوسیس ویرس اور کلائڈیو اب لوسیس اپنے ساتھ میں ویرس اور کلائڈیو کو لے کر آتا ہے دوستو ویرس اور کلائڈیو یہ دونوں بروٹس کے نوکر ہیں ایک بات اور آپ کو بتا دوں دیکھو ویرس کا نام کہیں کہیں پر ویرو ہے تو اس میں آپ کنفیوز مت ہونا لیکن جو مارڈن انگلیش ہے نا اس میں اس کا نام ویرس ہی ہے ویرس call my lord my lord آپ نے بلایا بروٹس I pay you sirs lie in my tent and sleep it may be I shall raise you by and by on business to my brother کیسیس ہاں میں نے بلایا تمہیں آج رات نا تم لوگ میرے ساتھ میں میرے ٹینٹ میں رہو آج رات میرے ساتھ میں ٹینٹ میں سو کیونکہ آج رات میں آپ کو کسی بھی ٹائم اٹھا سکتا ہوں اگر مجھے کیسیس کو کوئی بات پہنچوانی ہوگی تو ٹھیک ہے رات میں اٹھا سکتا ہوں کسی بھی ٹائم اگر کیسیس تک کوئی بات پہنچوانی ہوگی ویرس اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں کھڑے رہ سکتے ہیں جاگتے رہیں گے ہم اور بالکل تیار رہیں گے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیکھو بروٹس نے کہا تھا نا کہ رات کو کبھی بھی میں تمہیں جگا سکتا ہوں تو ویرس کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ سر ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں آپ کہیں تو ہم جاگتے ہی رہتے ہیں یہی کھڑے رہیں گے پہرہ دیتے رہیں گے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے آپ کہہ دے نا ہم پورا کر دیں گے وہ کام ہم سو ہی نہیں رہے بروٹس آئی ویل ناٹ ہیوٹ سو لائی ڈاؤن گوڈ سرز ایٹ می بھی آئی شیل ادھروائز بی تھنک می نہیں نہیں میں تمہیں جگانا نہیں چاہتا لیٹ جاؤ تم لوگ آرام کرو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھیجو ہی نا ضروری تھوڑی ہے کہ تم کیسے اس کے پاس میں جاؤگی ہی جاؤگے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام پڑھے ہی نا میں بھیجو ہی نہیں تمہیں تو تم لیٹ جاؤ سو جاؤ جاؤگو مت لک لوسیس ہیر اس دبوک آئی سوٹ فور سو آئی پوٹڈ ایڈ پاکٹ آف می گاؤن دیکھو لوسیس یہ رہی وہ کتاب جسے میں ڈھونڈ رہا تھا اس کتاب کو نا میں نے اپنے نائٹ گاؤن کی جیب میں رکھ دیا تھا دوستو بروٹس کو نا رات میں کتاب پڑھنے کی عادت ہے تو وہ کتاب پڑھتا ہے رات کو اور وہ کہتا ہے کہ جو کتاب مجھے ملنی رہی تھی نا وہ کتاب میں نے اپنے نائٹ گاؤن کے جیب میں رکھ رکھی تھی اسی بیچ ویرس اور کلیڈیو یہ دونوں لیٹ جاتے ہیں لوسیس آئی وز شور یور لارڈ شپ ڈیڈ ناٹ گیو اٹ می جی مجھے پکا پتا تھا کہ یہ کتاب آپ نے مجھے نہیں دی تھی بروٹس بیر ویڈ می گوڈ بوائی آئی ایم مچ فورگیٹ فل مجھے نا بھولنے کی بہت بیماری ہو گئی ہے تھوڑا برداش کر لیا کرو یار مجھے بہت بھول جاتا ہوں آج کل کیا تم تھوڑی دیر کیلئے اور جاک سکتے ہو ایک دو گانہ سنا دو یار ایسی بھی کیا بات ہے لیوڈ بجائے کے ایک دو گانے سنا دو لوسیس آئی آئی آئنٹ پلیس جی آئی 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 مہنت کرواتا ہوں آئی مہنت کرواتا ہوں تم سے لیکن تم مہنت کرنے کیلئے تیار بھی ہو جاتے ہو لوسیس آئی 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 duty past I might I know young bloods look for a time of rest ہاں duty تو ہے تمہاری لیکن پھر بھی اتنا کام نہیں لینا چاہیے کہ تم کری نہ پاؤ کام بھی limit میں لینا چاہیے بہت زیادہ کام لے لیتا ہوں تم سے مجھے پتا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم young ہو جوان ہو لیکن آرام کی ضرورت تو تمہیں بھی انا ایسا تھوڑی ہے کہ تم جوان ہو تو تم سے کام لیے جاؤں لیے جاؤں کام کی بھی limit ہوتی ہے Lucius I have slept my lord already my lord میں تو سو چکا ہوں مطلب کہنا چاہ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ جو کہیں گے وہ میں کر دوں گا میں تو سو چکا ہوں Brutus it was well done and thou shalt sleep again I will not hold thee long if I do live I will be good to thee اچھا پھر تو تم نے بڑی سمجھداری والا کام کیا ہے اور اب تم تھوڑا سا اور سو جاؤ گے کیونکہ میں تمہیں زیادہ دیر تک جگا کے نہیں رکھوں گا تھوڑی دیر بعد تم سو جانا اگر میں زندہ رہا نا زندگی میری رہی تو میں تمہارے ساتھ میں بہت اچھا رہوں گا تم اتنے اچھے ہو اگر میری سانسیں لکھی ہوئی ہیں زندہ رہنا لکھا ہوا ہے تو بہت اچھا رہوں گا تمہارے ساتھ اس کے بعد لوسیس میوزک کو پلے کرتا ہے گانا گاتا ہے اور پھر وہ خود ہی سو جاتا ہے گانا گاتے گاتے میوزک کو بجاتے بجاتے خود ہی سو جاتا ہے وہ بروڈیس اے گہری نین تم نے کیا لوسیس کو اپنے جال میں بھیچا دیا جو تمہارے لئے گانا گا رہا تھا نین کے لئے گانا گا رہا تھا نا وہ مطلب گھما پھر آ کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا لوسیس گہری نین میں سو گیا اتنی سی بات کو شیکسپیئر اتنا گھمایا کہ لکھتے ہیں نا بھائی صاحب بس کیا ہی کہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ لوسیس کیا تم سو گئے گہری نین میں جنٹل نیو گوڈ نائٹ آئی ویل ناوٹ ڈو دی سو مچ رانگ ٹو ویک تی ایف داؤو دوس ناوٹ داؤ بریکس دائی انسٹرومنٹ آئیل ٹیک اٹ فرام دی آئینڈ گوڈ بائی گوڈ نائٹ اب بروٹس لوسیس سے بولتا ہے کہتا ہے ڈیر بائی گوڈ نائٹ میں تمہیں اتنا پریشان نہیں کروں گا کہ نین سے جگہ دوں میں یہ انسٹرومنٹ سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ اگر تمہارا سر سوتے ہوئے اس کے اوپر ٹک گیا اس کے اوپر گر گیا تمہارا سر تو پھر یہ انسٹرومنٹ ٹوڑ جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس لیوٹ کو اس انسٹرومنٹ کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں بہت اچھے بیٹے گوڈ نائٹ لیٹ می سی لیٹ می سی آہ اس نوٹ تلیف ترنڈ ڈاؤن ویر آئی لیفت ریڈنگ ہیر ایڈ ایس آئی تینک اب بروٹس اپنی کتاب کھول رہا ہوتا ہے پڑھنے کیلئے اور اپنے آپ سے کہتا ہے چلو میں دیکھتا ہوں چلو دیکھتا ہوں میں کیا میں نے اس پنے کے کنارے کو نہیں موڑا تھا جہاں پر میں نے کتاب پڑھنا چھوڑی تھی آہ کہاں گیا ارے یہ رہا شاید یہاں پر ہی چھوڑا تھا میں نے دوستو بروٹس نے آپ کتاب پڑھنے لگایا میں نے آپ کو بتایا اور اسی دوران سیزر کا بھود وہاں پر آ جاتا ہے دوستو یہ امپورٹنٹ لائن سے ان کو دھیان سے سمجھنا آپ لوگ بروٹس how will this trapper burns huh who comes here i think it is the weakness of mine eyes that shapes this monstrous apparition it comes upon me art thou anything اس مومبتی کی روشنی بہت کم ہے hey کون ہے وہاں پر شاید میری آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں اتنی بھدی ہو گئی ہیں کہ مجھے گندہ سا بھدہ سا بھوت دکھائی دے رہا ہے ارے یہ تو ارے یہ تو میری طرف آ رہا ہے کیا تو مسلی ہو بھوتنا اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو پہلے تو اس سے یقین نہیں ہوتا اس سے لگتا ہے شاید میری آنکھیں کمزور ہو گئیں مجھے بھوت دکھائی دے رہا ہے گندہ سا لیکن جب وہ اس کے نزدیک آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم مسلی ہو ریال ہو art thou some god some angel or some devil that makes my blood cold and my hair to stir speak to me what thou art کیا تم کوئی گاڈ ہو دیوتا ہو یا کوئی فرشتے ہو یا پھر کوئی شیطان ہو تم نے میرے خون کو تھنڈا کر دیا ہے اور میرے رونگٹو کو کھڑا کر دیا ہے مطلب تم نے مجھے ڈرا دیا ہے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا ہو تم گھوست thy evil spirit بروٹس میں تمہاری بری آدمہ ہوں بروٹس بروٹس why come must thou تو تم یہاں پر کیوں آئے ہو گھوست to tell thee thou shall see me at philippi میں تمہیں یہ بتانے کیلئے آیا ہوں کہ تم مجھے philippi میں دیکھو گے بروٹس well then i shall see you thee again اچھا تو میں تمہیں دوبارہ سے دیکھوں گا گھوست hi at philippi ہاں دوبارہ سے دیکھو گے philippi میں بروٹس why i will see thee at philippi then ٹھیک ہے تو پھر philippi میں ہی ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ گھوست وہاں سے چلا جاتا ہے بروٹس now i have taken heart thou vanishes i'll sprit i would hold more talk with thee ارے ابھی تو میری حمد ہوئی تھی تم سے بات کرنے کی اور تم غیب ہو گئے شیطان گہیں کا ہاں میں تم سے تھوڑا اور بات کرنا چاہوں گا boy lucius wearers clade you sirs awake clade you اس کے بعد بروٹس اپنا آدمیوں کو نین سے اٹھاتا ہے لڑکو lucius wearers clade you اٹھو clade you lucius the strings my lord are false lucius نے ایک دم سے جاگ جاتا ہے نین سے اور آپ کو پتائیے کہ وہ instrument کو لیوٹ کو بجاتا ہوا سویا تھا تو ایک دم سوٹ کر کہتا ہے ارے my lord وہ نہ اس کے تار صحیح نہیں تھے instrument کے کہتا ہے کہ جو strings تھیں لیوٹ کی وہ out of tune تھیں صحیح سے tune نہیں تھیں بروٹس he thinks he still is at his instrument lucius awake ارے اسے تو لگتا ہے کہ ابھی تک اپنا instrument بجا رہا ہے lucius جاگو یار lucius my lord بروٹس did it thou dream lucius that thou so get us out lucius کیا تم کوئی سپنا دیکھ رہے تھے کیا سپنے کی وجہ سے تم چلائے ہو lucius my lord i do not know that i did cry my lord مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیوں چلائے بروٹس 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 why did you so cry out sirs in your sleep تم لوگ کیوں نین میں چلہ رہے تھے ویرس کلائیڈیو did we my lord دونوں نوکر ساتھ میں کہتے ہیں کیا ہم چلہے تھے my lord بروٹس i saw you anything ہاں چلہے تھے تم لوگ کیا تم نے کچھ دیکھا تھا ویرس no my lord i saw nothing نہیں my lord میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا کلائیڈیو nor i my lord میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا my lord بروٹس go and command to my brother cassius bid him sad on his powers be times before and we will follow اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو تم میرے بھائی cassius کے پاس میں جاؤ اور اس سے کہنا جائے کہ وہ پہلے اپنے سولجرز کی ٹکڑی کو مارچ کروائے cassius سے کہنا ہے کہ وہ اپنے سولجرز کو مارچ کروائے آگے بڑھوائے اور پھر جب cassius کے سولجرز نکل پڑیں گے نا تو ان کو ہم follow کریں گے ہم لوگ cassius کے سولجرز کے پیچھے پیچھے چلیں گے ویرس کلائیڈیو it shall be done my lord ٹھیک ہے my lord جیسا آپ نے کہا ویسا ہو جائے گا اس کے بعد اس سریچ پر موجود سبھی لوگ الگ الگ ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں اور ایکٹ 4 سین 3 یہی پر ختم ہو جاتا ہے دوستو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر آپ کلک کروگے تو آپ کو جولیس سیزر کے سارے ایکٹس اور سینز مل جائیں گے بہت ہی بہت ہی ملتا ہوں آپ سے کسی وار ویڈیو میں جائے ہند